ہیلو فرینڈز آپ کا فیصہ بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل سمائی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس بیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈالفین روڈز لیمٹیڈ کے سٹاکی اور یہ جو کمپنی ہے روڈز سیکٹر میں کام کرتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو سیونٹیتھ مارچ کو اس سٹاک میں بہت ہی بڑا باسٹرینڈ دیکھنے کو مل گیا ہے نیرلی ٹین پرسنڈ کے راؤنڈ تیجی اس سٹاک میں دیکھنے کو مل گئی ہے اور یہ جو سٹاک ہے ہنڈرڈ اینڈ ٹو کے لیبل پہ کلوز ہوتا آپ کو دکھ رہا ہے ایٹھ فور پی ایم اتنی بڑی تیجی اس سٹاک میں کیوں دیکھنے کو ملی ہے اس کے ہم کارن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اس کے فنینشل اینڈ ٹیکنیکل پیرامیٹر بھی جانیں گے اینڈ تک آپ ہمارے بیڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فورس ٹائم بیجڈ کیے ہو پہلے آپ ہٹا پٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹیکویشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری بیڈیو اچھی لگی تو لائک پٹ بھی جرور پریس کر دیجئے گا اور اس بیڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے سٹاک کا ڈٹیل انیلسز کر لیتے ہیں تو جدی اس سٹاک کی سب سے بڑی سٹینگت دیکھیں تو یہ جو کمپنی آپ کہہ سکتے ہو ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کے پاس کمپنی ہے جو ہے وہ کانٹینیوسلی انکریز ہوتا ہی آپ کو دکھ رہا ہے آئیے جدی اس سٹاک کی ہم ڈٹیل انیلسز کریں مارکٹ کیپ دیکھیں تو سیونٹی سکس کروڑ کا نکل کر آ رہا ہے کلیرلی یہ جو کمپنی ہے بہتی شوٹی سی کمپنی ہے سمال کیپ ٹائپ کمپنی ہے پرائس ٹو بک ریشو بھی اس کا 3.90 کا چل رہا ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اس سٹاک کے کچھ ٹیکنیکل لیبل جو ہے وہ ہم سٹڈی کر لیتے ہیں جدی اس کے ہم شورٹرم کے پائیوٹ لیبل دیکھیں پہلے ریجسنس لیبل دیکھیں پہلا 104 کے راؤنڈ ہے دوسرا 106 ہے تیسرا 110 کا ہے جدی اس کے سپورٹ دیکھیں 98, 94 اور 92 کا ہے جو پائیوٹ اس کا ہے وہ 100 کے لیبل کے راؤنڈ چل رہا ہے اور اس سٹاک کی جو کرنٹ مارکٹ پرائس ہے وہ اس کے پائیوٹ لیبل سے اوپر ہی دیکھ رہی ہے جدی اس کا موووینگ ایوریج چیک کریں تو 5 دے سے لے کے 200 دے تک موووینگ ایوریج بہتی بیولیش ٹرینڈ شو کر رہی ہے پاسٹر مومنٹم شو کر رہی ہے کیونکہ آج کال اس سٹاک کی جو پرائس ہے اپنے موووینگ ایوریج سے اباب ہی ٹریڈ کرتی آپ کو دیکھ جائے کہ اس کی جو کلوزنگ پرائز ہے ہنڈرڈ اینڈ ٹو کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں all the technicals are very very بیولیش moving average جو ہم بہت ہی بیولیش انڈیکیٹ کر رہی ہیں آئیے اس کی پرائز کی ہم performance detail میں study کر لیتے ہیں one week سے لے کے 3 year تک کا data آکی سے آمنے available ہے تو last one week میں اس stock میں بہت ہی بڑی breakout rally دیکھنے کو مل چکی ہے nearly 27.50% کے round rally اس stock میں دیکھنے کو مل گئی ہے اور جبی 1 month کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ nearly 59.38% کی rally اس stock میں دیکھنے کو مل جائے گی 3 month کا data دیکھیں اور بھی بڑیہ rally دیکھنے کو ملے گی 67.21% کی rally دیکھنے کو ملے گی one year کا pattern دیکھیں 131% کے multi bag returns دیکھنے کو ملے گی ایک سال میں ہی اس نے اپنی investors کا جو پیسہ ہے double سے زیادہ کر دیا ہے اور last one year میں بہت بڑیہ breakout pattern اس stock میں پایا جا رہا ہے 3 year کے pattern بھی 47% کی rally show کر رہا ہے تو آئیے اس کے volume کا analysis کر لیتے ہیں پہلے تھرسٹے کا volume دیکھ لیتے ہیں تو اس کی جو quantity traded 18 lakh تھی اور جو delivery ہے 16 lakh کی ہے 16k کی ہے تو اس کا volume 18k کا ہے اور delivery 16k کی ہے nearly 89% کے round delivery اٹھائی گئی ہے اور ویڈنس دے کا data دیکھیں 100% کی delivery ہے 14k کا volume ہے 14k کی delivery ہے 1B کا data دیکھیں تو یہاں پہ 10k کی volume ہے اور 95% کی delivery ہے 1 month کا data بھی آپ کو 95% کی delivery show کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو average کے competitively آج کل اس stock میں volume میں increase دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن delivery کا data بہت ہی شاندار ہے continuously اس stock میں اچھی accumulation ہو رہی ہے اچھا مال اٹھایا جا رہا ہے یہ ایک positive indication ہے اس company کی breakout rally بھی دیکھنے کو ملی ہے دوسرا اس کا delivery کا data بھی بہت ہی شاندار ہے volume بھی increase ہوتا آپ کو دیکھ رہا ہے تو technicals are very very bullish اب جو 100% money control users ہیں وہ بھی اس stock میں بہت ہی bullish ہیں buy call دے رہے ہیں the money control users are recommending buy on the dolphin rivers تو آئیے اس کے کچھ financial جان لیتے ہیں latest quarter کے جدی اس کے financial check کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو 18 سے لے کے 21 تک کا اس company کا جو revenue کا data ہے بہت ہی بڑیا ہے 18 میں اس کا revenue 53 کروڑ تھا جو کہ 19 میں بڑھ کے 70 کروڑ ہو گیا ہے 20 میں بڑھ کے 76 کروڑ ہو گیا ہے 21 میں پھر بڑھ گیا ہے 82 کروڑ ہو گیا ہے تو بہت ہی continuously growth اس company کے revenue میں دیکھنے کو مل رہی ہے from the last 3 to 4 years جدی net profit کا data دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو last 4 years میں بہت ہی بڑیا trend دیکھنے کو مل جائے گا nearly double ہو گیا ہے 18 میں اس کا جو net profit تھا 1 کروڑ تھا 21 میں 2 کروڑ ہو گیا ہے last 1 year میں جرور flat trend پایا جا رہا ہے لیکن long term کی growth history اس کی بہت ہی positive ہے بہت ہی بڑیا ہے تو آئیے اس کا share holding pattern بھی جان لیتے ہیں promoter and public ہی اس stock میں share holding دیکھنے کو مل رہی ہیں اور promoter کے پاس 33.76% کا stake ہے public کے پاس 66.25% کا stake دیکھنے کو مل رہا ہے تو promoter کی holding جو ہے وہ آپ کو continuously increase ہوتی دیکھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ستمبر 20 میں جو promoters تھے ان کی جو holding تھی 31.81% تھی ستمبر 21 میں یہ بڑھ کے 33.76% ہو گئی ہے تو promoter اس company پہ اپنا stake جو ہے وہ increase کرتے آپ کو دیکھ جائیں گے جدی اس کی valuation check کریں price to book ratio 3.90 کے ہے that is lowest among the peers تو بالکرشنا انڈسٹری سے اس company کی جو price to book ratio ہے lowest ہے لیکن ROE percentage double digit ہے 14.40% کی بہت ہی بڑی ROE کی percentage دیکھنے کو مل رہی ہے that is return on the equity is very very good تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے اس company کی return جو ہیں بہت ہی اچھے ہیں اور یہ جو company ہے اپنے investors کا پیسہ بہت ہی juice کر رہی ہے in order to increase its operational performance تو یہ بہت ہی indication دیکھنے کو ملی ہے one year performance is also excellent among the peers تو last one year میں اس نے investors کو بہت ہی بڑی returns دی ہیں اس کی performance بہت ہی اچھی نکل کر آ رہی ہے آئیے دوستو آگے بڑھ لیتے ہیں اس company میں ایک بڑی news نکل کر آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دولفین روڈ بورڈ is to consider bonus issue تو 19 مارچ کی یہ news ہے اس stock کا جو board ہے وہ اس کی meeting میں آپ بہت بڑا decision جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو board is to consider the bonus issue تو اس کے جو investors ہیں ان کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے ان کو bonus issue مل سکتا ہے یہ positive indication ہے کیونکہ دوستو جب بونس issue ملتا ہے تو شیئر holders ہوتی ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے ان کے numbers of shares بڑھیں گے although ان investment اور ان کے جو impact نہیں پڑے گا ان investment value بھی same رہے گی اور ان کی جو ریٹرنز ہیں they will also same but otherwise کیا ہوتا ہے جیسے کوئی بھی company کسی اپنے investors کو bonus issue دیتی ہے اس کا مطلب ہے وہ company cash rich ہے اس کا سب سے strength point یہ ہے کہ یہ جو company اپنے operating activity میں cash generation کر رہی ہے اچھا performance show کر رہی ہے اس operating performance improve ہوتی دکھ رہی ہے اس اسے ساتھ کیا ہوتا ہے liquidity بڑھ جاتی ہے liquidity بڑھ نے کے ساتھ stock demand بھی بڑھے گی اور اس stock جو ہے اچھی growth بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ ایک positive indication ہے کہ جو company ہے اس board meeting ہوگی that will be on the 28th March یہ بہت positive news ہے دوستو اس that is on the 17th March اس stock میں 10% کی rally دیکھنے کو ملی ہے لوگ اب اس stock میں buying کر رہے ہیں اور اس stock delivery data ہے وہ بہت شاندر ہے جیسے کہ ہم نے آپ پہلے chart میں بتایا ہے تو آئیے اس کے dividend بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے یہ company بیچ بھی ڈیویڈنٹ بھی دیتی رہتی ہے پہلے اس نے ڈیویڈنٹ دیا تھا that was on the 18th March 2020 1 ڈیویڈنٹ دیا تھا per share اور 16 September 2021 کو 1 20 ڈیویڈنٹ ہے وہ declare کیا ہوا تھا تو پہلے بھی company bonus کا data available نہیں ہے supply data بھی available rights جا رہی ہے تو اس لیے دوستو اس company کے stock demand بھی آپ کو increase ہوتی دکھ رہی ہے دوستو end میں ہم آپ یہ کہنا چاہیں کہ جب اس کا conclusion کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ company ہے اور اس کے جو financials ان they are looking very very strong تو آپ دیکھ سکتے ہو اس company کے جو financial parameter وہ year on year basis پہ improve ہو رہی ہیں positive growth شو کر رہی ہے numbers are very very reversed so financials are very positive technically بھی دوستو اس میں بہت to آپ دھیرے دھیرے کر کے اس stock میں accumulation کرتے رہیں جیسے ہی اس stock میں dip ملتا ہے آپ accumulation کرتے رہیں لیکن اپنا time investment ہے وہ long لے چلیں short term volatility رہے گی اس میں کبھی بھی selling دیکھنے کو مل سکتی ہے so end میں ہم آپ کا thanks کہیں گے آپ نے ہمارے time دیا ہماری ویڈیو کو سنا دوستو ابھی تک جب آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو اس سے پہلے subscribe کریں bell icon کا button بھی پیس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کا ملتا رہے گا